السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی برکت سے شیطان دور خلیفہ معمول رشید نے ایک نصرانی کو پاچ سو درہم کی مطالبے میں آیت کا حکم دیا اور اس کے ساتھ ایک سوار کو بھیجا سوار نے راستے میں ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے سر پر گھاس کا ایک بوجھ ہے اور اس کا بوجھ ایک طرف کو چھکا ہوا ہے چنانچہ سوار نے اس کا بوجھ سیدھا کر دیا اس کے بعد وہ بوجھ دوسری طرف چھک گیا اس پر سوار نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہا اس نصرانی نے اس کلمے کا احترام کیا یہ دیکھ کر سوار نے اس سے کہا کہ جب تم نے اس کلمے کا احترام کیا اور اس کو بزرگ خیال کیا تو پھر اللہ تعالیٰ پر ایمان کیوں نہیں لاتے اس نصرانی نے جواب دیا کہ میں نے اس کلمے کو آسمان کے فرشتوں سے سیکھائے اس جواب سے سوار کو تعجب ہوا جب وہ خلیفہ کی خدمت میں آیا تو جو کچھ اس نے نصرانی سے سنا تھا اس نے خلیفہ کو اطلاع دی چنانچہ خلیفہ نے اس کو طلب کیا اور فرمایا کہ تو نے اس کلمے کو فرشتوں سے کیسے سیکھا ہے نصرانی نے کہا کہ میرا ایک چچا بہت ہی مالدار تھا اور اس کی ایک لڑکی تھی جو نہائیت ہی خوبصورت تھی چنانچہ میں نے اس لڑکی سے اپنے نکاح کا پیغام دیا لیکن میرے چچا نے میرا نکاح نہ کیا اور ایک دوسری شخص سے اس کا نکاح کر دیا جب ہم مستری ہوئی تو اس کا شوہر فوت ہو گیا اس کے بعد میں نے پھر اس سے نکاح کی ترخواست کی لیکن اس مرتبے بھی میری ترخواست نامنظور ہوئی اور میرے چچا نے ایک دوسری شخص سے اس کا نکاح کر دیا چنانچہ وہ بھی فوت ہو گیا اس کے بعد میں نے چوتھی مرتبہ نکاح کا پیغام دیا تو اس نے مجھ سے نکاح کر دیا اور اس کی وجہ یہ ہوئی میرے علاوہ دوسروں نے اس لڑکی سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا چنانچہ جب میں نے اس لڑکی سے خلوت کی تو شیطان میرے سامنے آیا اس صورت میں آیا کہ گویا پہاڑ کا ایک ٹکڑا معلوم ہوتا ہے اور اس نے کہا کہ کیا تجھے اس کے پہلے شوروں کا وہ حال معلوم نہیں ہے جو میں نے ان کے ساتھ کیا ہے میں نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے اس کے محط شیطان نے مجھ سے کہا کہ اگر تو اس پر راضی ہے کہ یہ عورت رات کو میرے لیے ہو اور دن میں تیرے لیے ہو تو یہ بہتر ہے ورنہ میں تجھے بھی مار ڈالوں گا میں نے کہا ہاں مجھے یہ منظور ہے اور میں اس پر راضی ہوں چنانچہ اسی حالت پر ایک مدت گزر گئی اس کے بعد شیطان نے ایک رات مجھ سے کہا کہ آج رات آزمان پر جاؤں گا تاکہ آلمیں والا کی باتیں چوڑی سے سنوں آج رات آسمان پر جانے کی میری باری ہے تو کیا تم میرے ساتھ آسمان پر چڑھنے کے لیے راضی ہو اور میرے ہمرا چلتے ہو میں نے اسے کہا کہ ہاں میں تیار ہوں چنانچہ وہ شیطان ایک بڑے اوٹ کی شکل بن گیا اور مجھ سے کہا میری بیٹ پر سوال ہو جاؤ اور مضبودی سے بیٹھو اس کے بعد میں اس پر سوال ہوا اور وہ ہوا میں اڑتا ہوا اڑ گیا تو میں نے فرشتوں سے سنا کہ وہ لا حولہ و لا قوتہ اللہ بللہ کہتے ہیں چنانچہ جب شیطان نے یہ کلام سنا تو وہ مردہ سا ہو کر زمین پر گر پڑا اور میں بھی اس کے قریب ہی جا کر گر پڑا جب تھوڑی دیر کے بعد اس کو افاقہ ہوا پوش آیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ تم اپنی آکھ بند کرو چنانچہ میں نے آکھ بند کی پھر جب میں میں نے آکھ کھولی تو کیا دیکھتا ہوں کہ میں اپنے مکان کے دروازے پر ہوں اس کے بعد جب میں نے اپنی بیوی سے خلوت کی تو میں نے اس سے کہا کہ اس گھر میں جتنی سوراہ ہوں وہ اس سب کو بند کر دو چنانچہ اس نے سب کو بند کر دیا شیطان جب تم نے جب تم نے ہم کو نجات آدھا فرمائی جب خلیفہ معمول رشید نے نصرانی سے نقصتہ سنا تو اس کو آزاد کر دیا اور جن پاچ سو درہموں کے بارے میں اس کو قید کیا تھا وہ بھی معاف کر دیے موسیقی موسیقی موسیقی